دو آدھ اٹھارہ میں میں ٹیپن بینڈی ڈیویزن میں میں بید امیدوار ہوں جو آزاد حصیت سے رنہ رہا پائیں اور سب سے زیادہ وہ میرے ہیں میرا ایک سٹائل ہے کہ کوئی بچہ بھی مجھے فون کر دے کوئی مجھے جو نہ بھی جانتا ہو وہ فون کر دے تو میرا رابطہ بڑا کلوز ہے لوگوں کے ساتھ رات کو جب سوتا ہوں تو مجھے میں سارا دن چیک کرتا ہوں کہ میں نے کیا اچھا کام کیا کیا برا کیا عمران خان صاحب نے آگے پاکستان میں لوگوں کی اخلاقیات کو تباہ ورباد کر دی نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ منصوب ہے تو ان لوگوں کا مائنڈ کیسے آپ لوگ چینج کریں گے اور وہ کس طرح جو ہے مسلمی نون کی نظریات کو سمجھ پائے گی جب ان کے کندوں پر زیمہ واری پڑے گی نا تو پھر نوجوان نسل کو سمجھ آ جائے گی کہ میاں نواز شریف کا منصور بیترین منصور اور عمران خان سوائے گمرائی کی طرف لے کے جا رہا ہے قوم کو اور کچھ میں نہیں ٹکی قیادت سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ کلی کلوز والی سیاست اب نہیں ہونی چاہی گی جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایٹرک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان ملک فہد سیاست ریاست سیاسی شخصیات سیاسی گفتگو سیاسی مخالفت آج کل یہ تمام خبریں الیکٹرونک میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ زبان زدیام ہیں اور اپنے پورے عروج پہ ہیں اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی سیاسی شخصیت پی پی ون سے ملک حمید اکبر صاحب سر کیسے مزاج ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام بہت شکریہ جی مزاج الحمدللہ بہت سبادست ٹھیک ہیں تکڑے ہیں مزاج اچھا ماشاءاللہ تکڑے ہیں وہ اچھا مجھے سر یہ بتائیں سیاسی شفر کا آپ نے آغاز کیا یقیناً بہت مشکل ہوگا مشکلات کے سمندر عبور کی یہ ہوں گے اور ان کے بعد وہ کہتے ہیں نا جا کے آپ اب چھے طریقے سے آج جو ہیں اپنی حصے کی شما جلا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ سٹارٹنگ کے اندر کن مشکلات کو آپ نے فیس کیا اور پھر آج یہاں تک اپنا سیاسی سفر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں سیاسی سفر میں تو الحمدللہ کوئی ایسے مشکلات بالکل بھی نہیں آئی ہیں چونکہ ہمارا ایک سیاسی بیک گراؤن تھا پاکستان بننے سے پہلے ہماری فیملی سیاست میں تھی میرے نانا بھو سیاست کر رہتے ہیں میرے چچا ملک صفدر صاحب میرے والد ملک علباق صاحب میرے دو بھائی ملک حمد صفدر صاحب ملک رضاق خان صاحب یہ سارے سیاست میں ہیں ملک شمیم خان تو اس میں میرے لئے کوئی مشکل نہیں تھی چونکہ مجھے ایک گراؤنڈ بنا ہوا مل گیا تھا میرے لئے یہ بہت آسانیاں ہیں اس میں لیکن اس کو آگے لے کے چلنا وہ تھوڑی سی کوشش تھی ہماری اور لوگوں کا بہت پیار تھا کہ ہم آج الحمدللہ اس مقام پہ پہنچ گیاں یہ لوگوں کی بدالت یہ عوام کی بے پناہ محبت کہ ایک آزاد آدمی دو آزار تیرہ میں بھی اور دو آزار اٹھارہ بھی الحمدللہ دو آزار اٹھارہ میں میں دقیباً پنجاب اپنا پنڈی ڈیویجن میں میں وید امیدوار ہوں جو آزاد حصیت سے رہ نہ رہا پائیں اور سب سے زیادہ ووٹ میرے ہیں یہاں پہ بہت بڑے بڑے گھرانے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن انہوں نے بھی پانچ چھ سات ہزار ووٹ لیا اور میں الحمدللہ لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں اس مقام کیوں کہ میں نے پچیس چھبیس ہزار ووٹ لیا ہم دیکھتے ہیں جب میں نے آپ کے بارے میں گوگل میں سرچ کیا اور آپ کی سارے جو پورٹفولیو جو میں نے پڑا اس میں ایک چیز نمائی تھی کہ ورکنگ ایز اینڈیپینڈنٹ پولیٹیشن تو لوگ تو ڈیپینڈنٹ ہو کے کام کرتے ہیں اس میں زیادہ راحت محسوس کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی کام کرنا اور اتنے زیادہ مقدار میں لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ منصوب ہیں یہ سفر کس طرح آ رہا ہے میں نے بتایا نے گراؤنڈ تو بننا ہوا تھا پھر میرا ایک سٹائل ہے کہ کوئی بچہ بھی مجھے فون کر دے کوئی مجھے جو نہ بھی جانتا ہو وہ فون کر دے تو میرا رابطہ بڑا کلوز ہے لوگوں کے ساتھ میرا اور لوگوں کو جو فاصل ہے نا وہ ایک ٹیلی فون کا فاصل ہے میرا اور لوگوں کے درمیان میرے درمیان میرا کوئی ایسا ہے کوئی نہیں کہ میرا کوئی بندہ اور فون اٹھائے گا یا فون کی کال کی دوری پر جو فاصل ہو نا وہ پھر سارے دوریاں سفر سمیٹھ کے نزدیک لے آتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ جب میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں میں رات کو جب سوتا ہوں تو مجھے میں سارا دن چیک کرتا ہوں کہ میں نے کیا اچھا کام کیا کیا بورا کیا تو کچھ غلطیاں بھی تھی ہوئی ہیں درمیان میں سے تو اللہ تعالیٰ نے احمد دیئے کہ ان کو صدارا جائے اور ایک جو میرا جو ہے سب سے بڑا ہے نا جی کہ عبادت میں قضاء اور خدمت میں قضاء نہیں جو موقع آج آپ کو ملے شاید اگل اللہ میں وہ میسر نہ ہو تو اس لیے وہ میرے لئے میرا جو ایک ذہن ہے وہ بنا ہوا ہے کہ لوگوں کی خدمت خدمت اور خدمت انشاءاللہ تو اس لیے میرے لئے کوئی اس طرح ایشو نہیں ہے اچھا سر مسلم لیگ نون میں آپ نے شموریت اختیار کی تو آپ کی کونسی ایسی ذاتی نظریات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کے این مطابق ہیں یہ آپ کی ذاتی رائے تھی یا جن لوگوں کے ساتھ آپ بہا مشفرے کرنے کے بعد جو لوگ آپ سے منصوب ہیں ان سے بہا مشفرہ کرنے کے بعد آپ نے یہ حکمی فیصلہ کیا یہ بڑا زبادہ سوال کیا چونکہ دوہزار تیرہ سے میرا سفر شروع ہوئے جو میں از صبحی اس حملی کا امید با رہا ہوں پہلے تو ہم یونین کونسل کا زلہ کونسل کا الیکشن لڑتے رہے ہیں تو جب یہ فیصلہ کیا اور دوہزار تیرہ سے اب آگے دوہزار بائیس یہ سارا جو عرصہ ہے میں بڑے ہی چیزیں دیکھتا رہا ہوں اور بہت ساری چیزیں نوڑ کرتا رہا ہوں یہاں سے میں نے بہت کچھ شکا میں نے پیپلز پالٹی کا بھی دور دیکھا میں نے نون لی کا بھی دور دیکھا اور پھر اب بڑا ہی قریب سے عمران خان کا دور دیکھنے کو ملے دیکھیں نا ہماری جو پاکستان کی جو سیاست ہیں وہ رواداری کی اور شرافت کی سیاست ہے عمران خان صاحب نے آگے پاکستان میں لوگوں کی اخلاقیات کو تباہ و برباد کر دی ہے پرائیم منسٹر لیول کا بندہ جب جرنل اسمبلی میں جا کے خطاب کرے اور وہ وہاں پہ جا کے یہ کہے کہ میں نے جاں کے جیل میں ایسی بند کرنا ہے جرنل اسمبلی والوں کو کیا پتا ہے ایسی تو میں نے بند کرنے ہے کہ نہیں بند کرنے ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے کوئی ایسا ایشو ریز نہیں کیا جو ہمارے ملک کے لیے جو اس قوم کے لیے کوئی بہترین راہ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے پاکستان کی امیج کو تباہ کیا ہے تو پھر نواز شدیف کے جو دوریں وہ دیکھیں ہیں موٹر ویز دیکھیں ہیں یہاں پہ بہترین کام روڈ ملک ترقی میں چیل پہل ہر چیز اور اب یہ جو ساڑھے تین چار سال ان کے گزرے ہیں اس میں تو سوائے گھٹن کے علاوہ دنیا کے کوئی چیز نہیں تھی یہ اب جو عمران خان صاحب تقریرے کرتے پھر ہیں جس دن انشاءاللہ اب چھے تاریخ عمریم بھی نکل رہی ہیں جب وہ آئیں گے انشاءاللہ اور جب بڑے میاں صاحب آ جائیں گے تو عمران خان کا جو بیانیاں وہ بالکل دب کر رہ جائے گا اور ختم ہو جائے گا یہ اس خوبارے سے ہوا نکل جانے ہیں چھے تاریخ کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چھے تاریخ عمریم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اٹکی کی اب اب چینج ہوگی انشاءاللہ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کیونکہ نوجوان ایک قوم کا سرمایہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ منصوب ہے تو ان لوگوں کا مائنڈ کیسے آپ لوگ چینج کریں گے اور وہ کس طرح جو ہے مسلم لیگنون کے نظریات کو سمجھ پائے گی تو اس کے لئے آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں نا جب تک آپ کی اوپر کوئی ذمہواری نہیں پڑتی ٹھیک ہے نا اس وقت تک آپ کو نہیں پتا چلتا کہ اپنے گھر کیسے چلانا ہے اپنے گھر بچوں کو کیا دینا ہے اب یہ وہ بچے ہیں الخامداللہ وہ ہمارے بھی بچے ہیں ان کو بھی سمجھا جانے گے چھے مہنے میں دو مہنے میں سال میں الخامداللہ کافی لوگ سمجھ گئے ہیں اور کچھ انہیں اور سمجھ جانا ہے جب ان کے کندوں پر ذمہواری پڑے گی تو پھر نوجوان نسل کو سمجھ آ جائے گی کہ میاں نواز شریف کا منصور بہترین منصور اور عمران خان سوئے گمرہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں قوم کو اور کچھ بھی نہیں سر بیس ہزار لوگ جو ہیں کنفرم لوگوں کے مطابق بیس ہزار لوگ جو ہیں آپ کے ووٹر اور سپورٹر ہیں تو جب آپ نے یہاں مسلم لیگ نون میں شموریت اختیار کی تو ان کی طرف سے بھی کوئی اختلاف رائے آیا یا کس طرح کے مصبت خیال تھے یا کوئی منفی بھی آئے خیال نہیں جی اس میں میں تقریباً تمام لوگوں کو جو بیس ہزار لوگوں سے تو میں نے جا کر رابطہ نہیں کیا لیکن جو مین گروپ کے لوگ وہ تقریباً سب ہی کے ساتھ میں نے آٹھ ماہ پہلے مشورہ کیا تھا چونکہ میری شیخ صاحب کے ساتھ شیخ اجمل کے ساتھ ایک دعا خیر ہو گئی تھی جس میں شیخ صاحب نے مجھے اجازت دی تھی کہ آپ جا کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں پارٹی جو فیصلہ کرے گی اس پہ ہم کارباند رہیں گے تو اس وقت ہماری دعا خیر ہوئی تھی تو پھر وہ اوپن کرنی تھی شیخ صاحب نے چونکہ کرنی تھی وہ پھر کرونا شروعنا آ گیا تو پھر میرے معاملات تھے کوئی شیخ صاحب کے اس وجہ سے ڈیلے ہو گیا تو میں تمام لوگوں سے مشورہ کر کے سبھی لوگوں نے مجھے جو پی ٹی آئی والے ہیں اگر آپ اس پوزیشن میں اور جس پارٹی کے ساتھ ابھی آپ منصوب ہیں ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کو اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں ان کے سیاسی کریئر کے حوالے سے تو کیا دیں گے میرا تو پی ٹی آئی کی تمام قیادت سے بالخصوص اٹک کی قیادت سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ گھلی گلوچ والی سیاست اب نہیں ہونی چاہیے بچوں کو اب لوگ بچے بھیجتے ہیں ہمارے ساتھ بچے آتے ہیں ہم جب لوگوں کو گلیاں دیں گے پھر وہ ہمارے جو ورکر ہیں وہ گلیاں دیں گے پھر ان کو لوگ گلیاں دیں گے تو یہ کوئی میرا نہیں خیال سنجیدہ لوگوں کو یہ کام ہے اب ان کو بھی سنجیدہ ہو جانے جائے خان صاحب بھی اب حالت پچتر اتری سال کے ہو گئے ہیں وہ ابھی بھی میرا خیال میں اپنے کو سمجھ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی بچہ ہوں اور یوت کا لیڈر ہوں وہ یوت کی لیڈر نہیں وہ قوم کی لیڈر ہیں اس کو اپنے آپ کو ایک قومی لیڈر کی صحت سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے عوام میں اور میڈیا پہ اور اس طرح کی گفتو وہ ان کے ساتھ زے بنی دیتی بچہ سر اٹک کے حوالے سے بات کروں تو مسلم لیگ نون کی جو انیشیٹیفز تھے بچوں کی سکولرشپز کے حوالے سے لیپ ٹاپ کے حوالے سے ٹوٹلی ہنڈرڈ پرسنٹ جو فیز تھی وہ ویو آف ہو چکی تھی تو کیا اب ان جو آپ لوگوں کے اب جو نظریات ہیں یا اب آپ لوگوں نے جاپس میں بہاں مشفرے کی ہیں کوئی اس قسم کا انیشیٹیف آپ لوگوں نے لیا ہے سٹوڈنٹس کے حوالے سے بلکل جی اس میں میاں شباز شریف صاحب بلکل کلیر ہیں کہ وہ سارے معاملات انشاءاللہ ایز اٹریزی بہال ہوں گے اور سارے معاملات چلیں گے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اسپیٹل میں دس ہزار کی دعائی بھی فری ملتی تھی امرجنسی میں اب حالت یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ڈسپرین کی گولی نہیں ملتی تو یہ معاملات جو ہیں وہ میاں صاحب اس معاملے میں بہت بہت آگئے ہیں یہ ان کی سوچ بھی نہیں اس تک وہ جو بندہ چوبیس گھنٹے میں تین گھنٹے سوتا ہے تو وہ قوم کے لیے جاگتے ہیں ان کے لیے نہیں جاگتا